صاحب یہ باتیں امت میں کسی کو سمجھ رہے ہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں القرآن یفصر بعض قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے حصول یہ ہے کہ قرآن سمجھ رہے ہیں تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کچھ مقامات پر اپنے الفاظ کی خود وضاحت کرتا ہے استلاحات کی وضاحت کرتا ہے دور ججمع قرآن میں مثالیں آئیں گی انشاء اللہ تعالی اور مفسرین ایک اور اصول بھی دیا القرآن یفصر بعض قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے تو پہلا اصول فہم قرآن ہم مفسر بڑھنے نہیں جا رہے ہیں معاذ اللہ ہم قرآن کا بنیادی فہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اصول ہمارے سامنے بھی رہے ہیں معاذ اللہ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ ہمارا مقام نہیں تفسیر قرآن بھاری بات ہے البتہ کوئی ہمیں ہماری اولاد کو قبول اللہ قبول فرمالے اور توفیق عطا فرمائے تو اس میدان میں آگے بڑھے تفسیر قرآن کی طرف بھی جائے اللہ قبول فرمائے لیکن ہم عام مسلمان کی حیثیت میں یہ اصول سامنے رکھیں تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر خود قرآن سے نمبر دو تفسیر القرآن بالحدیث قرآن کی تفسیر حدیث سے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں چار مطلبہ مسلم قرآن نے کہا سورہ جمعہ کی آیت ابر دو وَيُعَلِّ مُحْمُ الْكِتَاب آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ بھی پہلے کہا وَيَتْلُعَ عَلَيْهِمْ آیاتِ ہی آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت الگ کر کے سنائیے رسول اللہ علیہ السلام نے اور اس کی تعلیم اس کی اسمیلیشن الگ دی ہے اس پر بھی تفسیر آتی رہے گی تو قرآن کی تفسیر پھر حدیث سے دیکھیں گے پھر ایک تفسیر معفور یا اس کا ایک اور اصول لے لیں وہ کہتے ہیں خیر القرون میں دیکھیں گے قرآن کا مفہوم خیر القرون سے مراد اس عدمت کی تین بہترین ادوار ہیں جمعہ کے خدبات میں ایک حدیث ہم سنتے بخاری کی روایت ہے خیر القرون قرنی ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دور میرا دور ہے صحابہ آپ کے ساتھ پھر وہ جو ان کے بعد پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ پھر تابعین اور پھر تبا تابعین یہ اس امت کی کریم ہے سبحان اللہ یہ اس امت کا گولنگ پیریڈ ہے یہ اس امت کے بہترین افراد ہیں اور ابو الکلام ازاد مرہوم نے کہا سبحان اللہ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والے معاشرے میں اترنا پڑے گا اور قرآن والا معاشرہ کس کا تھا وہ صحابہ اکلام کا تھا اور مولانا ابو الکلام ازاد جیسے آدمی لکھتا ہے کہ پھر صحابہ کے سامنے زانوے تلمز تیہ کرنے ہوں گے زانوے تلمز مشکل ہو گیا شاگرد بن کر بیٹھنا پڑے گا وہ معاشرہ 23 ورس میں قرآن کے اصولوں پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہوا وہ صحابہ کا معاشرہ وہاں اترنا ہوگا اور پھر صحابہ کے بعد تابعین تباہ تابعین یہ ترتیب چلے ہی آج بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے اور اٹھتا ہے کہ کوئی کھڑا ہو اور پہلا کام تو یہ کہا صاحب یہ فلاں بات تو آج تک امت میں کسی کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھاتا ہوں آپ کو اور دوہا تاگید آگے وہ رجم کی سزا کا بھی انکار کرے اسٹوننگ تو ڈیتھ وہ گستاف یا رسول کی سزا پر دیبیٹ کرنا بھی شروع کر دیں ایسی کی جو امت نے نہ کی ہو ایک دیبیٹ بہت جو امت میں رہی ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن ایسی کی ساری امت سے ہٹ کر ایک رائے سود کے بارے میں ایسی کہہ دینا جو امریکنز کو بھی قابل قبول ہو اور ہمارے لبرز کو بھی قابل قبول ہو مگر امت میں وہ تعریف نہ دی ہو اور انداز ہی ہوتا ہے کہ صاحب یہ باتیں امت میں کسی کو سمجھ نہیں ہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ ہے فتنے یا بڑے فتنے کی جڑ اور بنیاد یہاں سے وہ فتنہ کڑا ہوتا ہے کہ امت کی کوری چینچنیاری جس پر ہمارا اعتبار ہے ہم بڑے عرام سے کہتے ہیں امام بخاری نے یہ لکھا بخاری میں یہ ہے بھائی بخاری پر اعتبار ہے ہمارا امام حنیفہ نے کہا ہمارا اعتبار ہے بحمیفہ برحمت اللہ علیہ اور اوپر جائیں صحابہ پر اعتبار ہے ہمارا اس سے اوپر جائیں رسول اللہ پر اعتبار ہے ہمارا اللہ کو دیکھا ہے کیوں مانتے ہیں صرف اس دنیا پر کہ محمد و رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نوزل دیکھا ہے نہیں لیکن مانتے ہیں اس پر اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بشارت دی ہے اور رمضان میں کسی وقت سناؤں گا اس پر ہمارا ایمان کھڑائے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے تو دین تو کھڑا ہی اعتبار پر ہے دین تو کھڑا ہی اعتبار پر ہے تو اس امت کا یہ اعتبار چودہ سبیوں کا اس کی کوئی رسی کارٹ دے تو پھر بربادی کسی وقت یہ ہے مجھو احتیاطیں سامنے رہیں قرآن کی تصیر قرآن سے قرآن کی تصیر حدیث سے قرآن کی تصیر صحابہ خیر القرون سے تابعین تبع تابعین پھر امت کے اسلاف ظاہری بات ہے کہ ہم کیا غور فکر کریں گے جو ہمارے اسلاف نے قرآن میں غور فکر کیا ایک عہد حاضر کے تناظر میں وہ ہمارا فرض ہے وہاں سے لیں ریمند لبین نہ کریں جو کام ہو چکا اس کو لیں آج پریزنٹ کریں یہ ہمارا کرنے کا کام لیکن اصل دین وہاں سے ملے گا تو امت کے اسلاف سے جڑے رہ گا پھر علماء نے خود تفصیل بیان کی پھر لغت عربی بھی آتی یہ جو ہیدر کے ترجمہ پڑھنے قرآن سمجھ میں آگے چلو میں دو دشریز اٹھا لوں اور مجھے قرآن سمجھ آ جائے نا 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 اور سلاف کے لغوی ایک معنی وہ ہیں جو میں بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے آپ تناش کر دیجئے گا عجیب ہے وہ لیکن جب اقیم السلاح ہم قرآن میں پڑھتے تو کیا ذہن میں آتا ہے جس کا مردو میں کہتے ہیں فارسی میں نماز ایسے ہی ہے نا اس وقت نہ رحمت کہتے ہیں نہ دعا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں نماز ادا کرنے کا حکم ہے یہ کس نے متعین کیا یہ رسول اللہ نے متعین کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی مرتبہ لغت یعنی دکشنری نیچے ہیں اور رسول کی وضاعت وہ اوپر رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے قرآن حدیث تفسیر معصول صحابہ تابعین تبا تابعین امت کے اسلاح پھر آئی لغت عربی اور آخری بات پھر آتی عقل سلیم عقل استعمال کرنی ہے مگر عقل سلیم استعمال کرنی ہے اس کی بھی جرزکشنیں کسی موقع پر وضاعت کر لیں گے انشاءاللہ مگر اصول جو بتائے گئے فہم قرآن کے ان میں سب سے آخر میں آئے گی عقل سلیم کہ اب اگر تمہارے پاس بھی کچھ رہے گیا تو غور و فکر کر لو ورنہ پیشے کی طرف ہی دیکھو تو اچھا بھلا غور و فکر وہاں پر کر کے ہمیں حلوہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اس پر اعتبار کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے